بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری بیت اللہ مسجد حرام کا مکہ اور بکہ میں ہونے کا ثبوت قرآن سے آئیے 2 over 126 پر 2 over 126 نکال لیں لوٹنے کی اور امن کی جگہ مسلح بنانے کی جگہ بیتی اللہ کا گھر تائفین یا کہ تائفین کے لیے یا آنے جانے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے رزق کی فراہمی کی دعا ابراہیم کی طرف سے اس گھر کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل نے کی یہیں کے لیے اور یہیں کے باسیوں کے لیے وپاس فیہم رسولا ان میں رسول مبوس کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ 2 over 126 سے آپ نکال کر پڑھے نتیجہ 2 over 126 سے ثابت ہوا کہ ایک جگہ تھی اب یہ کلیر نہیں کہ کونسی جگہ تھی ایک جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی وہاں رزق کی فراہمی کی دعا کی وہاں رسول مبوس کرنے کی دعا کی انہی لوگوں کے لیے انہی میں سے رسول لیکن یہ پتا نہ لگا کہ یہ جگہ کونسی تھی اب آگے چلتے ہیں اب آئیے 3 over 96 اور 97 پر یہ نکال لیں لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا وہ بقہ مبارک میں واقع تھا بقہ بقہ مبارک میں واقع تھا یہی امن کی جگہ تھی جیسا کہ 2 over 126 سے بھی ثابت ہوا اور یہاں اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے یہی امن کی جگہ تھی اور یہی حج ہوتا تھا حج البیعت ان صورتوں میں حج البیعت آنا ہے کہ یہی حج ہوا کرتا تھا یہ 3 over 96 اور 97 سے ثابت ہوا کہ وہ جہاں حج ہوتا تھا جہاں ابراہیم نے گھر بنایا تھا یہ جو امن کی جگہ تھی وہ بقہ مبارک میں واقع ہے اب آگے چلیں اب نکال لیں 2 over 126 اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر بنایا تھا وہ امن کی جگہ تھی امن کی جگہ تھی اور 3 over 96 97 سے پتہ لگا کہ وہی حج کی جگہ تھی امن کی جگہ حج کی جگہ تھی اور یہی مقام ابراہیم ہے اور یہ بقہ مبارک میں واقع ہے لہذا قرآن سے ثابت ہوا کہ حج بیعت اللہ امن کی جگہ رسول کی بیست یہی کے باسیوں کو رسک کی فرامی جو جگہ ہے اسے بقہ کہا گیا ہے مکہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا یعنی ابھی تک یہ کلیر ہو رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا یہ امن کی جگہ تھی یہاں حج باقع ہوتا ہے اور یہ اس کو بقہ کہتا ہے یہ ثابت ہو گیا کہ بقہ حج کی مقام کو ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا اس کو امن کی جگہ کو اور جہاں رسک کی فرامی کے لئے دعا کی وہ جگہ یہ ہے بقہ اب چودہ کی سینتیس پر آئیے چودہ کی سینتیس نکال لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی فیملی کو لاکر بسا آئے تھا یہ وہی بیت اللہ تھا اندہ بیعت کل محرم بیعت کل محرم تاکہ یہاں صلاح قائم ہو تاکہ یہاں صلاح قائم ہو مطلب یہ تھا کہ یہی مسجد حرام ہے بیعت کل محرم مسجد حرام وہاں ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ جگہ یہ جگہ تھی غیر ذرعی جگہ پر غیر ذرعی جگہ غیر ذرعی جگہ پر غیر ذرخیز جگہ پر یہ گھر بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حج ہوتا تھا یہی مسجد حرام تھی اور یہاں یعنی انہوں نے دعا کی تھی ذرخیز ہونے کی یعنی آگے اس میں پھل وغیرہ یہاں پر مہیا ہونے کی بعد ہی غیر ذرعی ذرع میں ان کو پھل وغیرہ مہیا ہونے کی یہ دعا کی تھی اس جگہ کو بکہ مبارک کہا گیا ہے ابھی تک مکہ کے لئے نہیں ہوا ٹھیک ہے اب آئیے اب آئیے دوسرے 48 over 24 25 نکال لیجئے 48 کی یہاں ہے کہ مکہ وہ جگہ ہے مکہ اب آیا مکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے دون فریق کو جنگ سے روک دیا تھا ان کو بھی اور دوسرے فریق کو مشرقین کو بھی جنگ سے روک دیا تھا 48 کی 24 حالانکہ یہ وہی کافی لوگ تھے جنہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا اور تمہارے ذبیہ کے جانوروں کو آنے کی اجازت نہ دی تھی اب یہ پتہ چلا کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد حرام نتیجہ اس آیت سے پتہ چلا کہ مسجد حرام کے شہر کو مکہ بھی کہتے ہیں بکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ بھی کہتے ہیں یہی وہ مسجد حرام ہیں یہی بیت اللہ ہے یہی ابراہیم نے گھر بنایا تھا یہی واضی غیر زیدرہ ہے یہ اپنی فیملی کو لاکر بسایا تھا اور یہی حج ہوتا ہے مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں لہذا مکہ اور بکہ تلفز کے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے تلفز کے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے جیسے غیلان گیلان جیلان تینوں ایک شاعر کے تلفزات ہیں چلیں اب آگے انشاءاللہ بعد میں لیں گے والسلام